ایم ایس ایس نیوز میں آپ سبی کا سواگت ہے اس سمائے ہم اجیت مل تحصیل چھتر کے گرام پنچات اولپور میں کھڑے ہوئے ہیں آپ لوگ تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے پسلے جل مگن ہو چکی ہیں کئی ویگا کسانوں کی پسلے برواد ہو چکی ہیں کیونکہ دو دن سے برابر بارس ہو رہی ہے جس سے کی کسان بہت پریشان ہے آپ دیکھ سکتے ہو یہاں سے یہ راستہ ہے جو کی پھول پانی بھرا ہوا ہے اس راستے سے ہو کر کے کئی گاؤں پڑتے ہیں لیکن وہ بھی نہیں پہنچ پا رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہو کس طریقے سے پوری پھانی کی پسل ہے جو بھی پسل ہے ساری پسل میں پانی بھر چکا ہے جو کی جل مگن ہو چکی ہیں کیا نام ہے آپ کا راجان لکمہ کاؤں کے نوازی ہے پھولپور کی یہ پھولپور میں پانی بھرا ہوا ہے کب سے بھرا ہے یہ کاؤں سے آ رہا ہے پانی جو برسات کو ہے نہرہو کو ہے نہر کیا کٹی ہوئی ہے کٹی کھائے کھلا بھی کھولے رہا لوگ اچھا پرساسنے کا اتکاریوں کو دی سوچنا آپ لوگوں نے اتکاری کا ہاتھ ہے گاؤں میں ہاتھ نہیں ہے اس میں نقصان کتنا ہوا ہے نقصان بہت ہے گھر بھی ڈوب گئے لوگوں میں گھر بھی ڈوب گئے گر گئے کتنے گھر گئے کم سے کم پچاس ہے کوئی اتکاری آیا بھی تک جانچ کرنے گئے ابھی تک کوئی نہیں آیا کیا نام ہے آپ کا ہمارا نام سر سیوی سین کاؤں کے نوازی ہے پھولپور کی کیا ہو گیا ہے سر یہ پانی بھرا ہوا پانی سے میرا گھر گیا گھر گیا اچھا گھر ہے سر اور مجھے سب بہت دکت ہے ہم یہ کھانا پینہ بھی نہیں بن پایا سب ابھی تک ان کے پیاسے ہیں سب مجھے کالونی چاہیے آباسی یہ کاؤں سے پانی آ رہا ہے یہ پانی صاحب نہر سے آ رہا ہے نہر سے جی کہ دن سے آ رہا ہے یہ ہو گیا دو چار دن ہو گیا پھر ساسنگتکاریوں کو سوچنا دیا آپ نے جی لوگوں نے کہا سر کوئی نہیں آیا کوئی نہیں آیا کیا نام ہے آپ نے سبب راتھو کاؤں کے نوازی ہے پھولپور یہ چاروں درب پانی بھرا ہوا ہے کیا سمسیہ ہے یہ نہر کا پانی آ رہا ہے پانی کی کچھ کنڈیسن کم ہوئی ہے نہیں پانی اور بڑھ رہا ہے اور بڑھ رہا ہے تو اگر زیادہ پڑ گیا پانی تو کیا کریں گے آپ پھر تو کیا گھر سے باہر نکلنی پڑے گا کتنے گھر ڈوب گئے ہیں لگوں میں چار سے پانی گھر میں ہے تو پانی بھر چھپ ہے اور بھی گھر ڈوب جائیں گے گھر اور پانی رات ہو